بسم اللہ الرحمن الرحیم مدنی ہے اس صورت میں دس رکو اور پچھتر آیات ہیں انفال کا لفظ نفل سے نکلا ہے نفل کی جمع ہے اور اس کا مطلب ہے مال غنیمت اور اس صورت میں مال غنیمت کے بارے میں مختلف احکامات آئے ہیں اور یہ صورت غزوہ بدر کے موقع پر نازل ہوئی جو شخص ناحق قیدی ہو تو روزانہ اس صورت کی تلاوت کرے اول آخر تین مرتبہ دروش شریف کے ساتھ سات مرتبہ ایک ہی سٹنگ میں بیٹھ کر سورہ انفال کو پڑھ کر دعا کرے انشاءاللہ اور تین دن سے لے کر اکیس دن کے اندر اندر وہ شخص بائزت بری ہو جائے گا اور اگر آپ ظالموں اور دشمنوں کے سامنے جانے سے پہلے اس صورت کو پڑھ لیں تو دشمنوں پر اور ظالموں پر آپ کا خوف اور احبت تاری ہو جائے گی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پر فرمایا کہ جو شخص یہ کام یعنی کہ جہاد کرے گا اس کو مال گنیمت میں سے مال ملے گا تو اس بات کو سنتے ہی نوجوانوں کی ایک جماعت جہاد کے لیے دور پڑی اس کے علاوہ اس کی فضیلت اور فوائد میں یہ ہے کہ کوئی شخص اگر اپنی حاجت کو پورا کرنا چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ اول آخر تین مرتبہ تروشیف کے ساتھ گیارہ مرتبہ سرہ انفال کو پڑھے اور دعا کرے انشاءاللہ اکیس روز کے اندر اس کی حاجت پوری ہو جائے گی اگر کسی شخص کو کوئی پتھری ہو یا پتھری کا بہت زیادہ مسئلہ ہو گردوں کی پتھری کا تو اس سرہ کو لکھ کر ارکے گلاف سے دھو کر پانی میں گھول کر پیئیں تو پتھری انشاءاللہ چند دن کے عمل سے ہی گھول کر نکل جائے گی اور اگر بچوں کا ذہن کمزور ہو یا امتحانات میں کامیابی چاہتے ہوں تو حافظہ تیز کرنے کے لیے اور امتحان میں کامیابی کے لیے اس سرہ کو لکھ کر پی لیں انشاءاللہ تعالی حافظہ بھی تیز ہو جائے گا اور امتحانات میں کامیابی ملے گی اگر کسی کا باغ یا فصل سوک گئی ہو تو اس سرہ کو لکھ کر اس کا پانی پہ دم کریں اور اس پانی کو پورے باغ میں یا فصل میں چھڑک دیں انشاءاللہ تعالی کبھی بھی ویران اور بربادی نہیں ہوں گی بلکہ باغ ترو تازہ سر سبس اور شداب رہے گا اگر کوئی شخص زانی ہو اور اس کو زنہ سے روکنا چاہتے ہوں تو اس کے لیے اکتالیس مرتبہ سرہ انفال کو اول آخر گیارہ مرتبہ تروشیف کے ساتھ پڑھیں پانی پہ دم کریں کسی میٹھی چیز پہ دم کریں اور اسے کھلا پلا دیں انشاءاللہ وہ انتباہ بری عادتوں سے کبھی عادتوں سے دور ہو جائے گا اور جو شخص روزانہ سرہ انفال کو پڑھنا اپنا معمول بنا لیں تو اللہ تعالی اس کا رشد کو شادہ فرما دیں گے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے بے روزگاری سے حفاظت رہے گی اس کا رشد بھڑتا چلا جائے گا اور روزہ قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا فیض ملے گا اور اگر اس کا نقش بنا کے اپنے پاس رکھیں تو آپ کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گی اور جائز آجات پوری ہوں گی اور اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں یا بہن بھائیوں میں رشتہ داروں میں محبت چاہتے ہیں تو سرہ انفال کی آیت لَوْاَنْفَقْتَ مَاْعَلَفَابَئِنَهُمْ لِکھ کر اپنے پاس رکھیں انشاءاللہ ہر شخص آپ سے محبت کرے گا اور تمام جو خاندان ہیں وہ پیار محبت کے ساتھ آپس میں مل جل کے رہے گا تو یہ ہیں سرہ انفال کے فضائل و فوائد اور ان پر عمل کریں پورے یقین کامل کے ساتھ اور قرآن پاک سے فیض حاصل کریں ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کیجئے اور اگلے ویڈیو تک کے لئے ہم اجازہ دیجئے اللہ حافظ